سنسط کا اپمان کر رہی ہیں نعملہ جی یہ جو ساری جانچ ایجنسیاں ہیں وہ بیت منترالے کا دین چاہے وہ سیوی کرے چاہے وہ ایس ایف او کرے تو یہ سب تو بیت منترالے کیا دین ہے اور بیت منتری جی پہلے ہی اگر کلین چٹ دے دیں گی تو میں کہوں گا کہ جتنا لوٹنے والا ذمہ دار ہے لوٹوانے والا اس سے کم بڑا اپراتی نہیں ہے ارے نعملہ جی میرے ایک آپ کو اچھی رہا ہے آپ اپنا بیت منترالے دیکھئے روپیہ کی گراوٹ کہاں تک پہنچ گئی ڈالر کے مقابلے آپ کے کارکال میں مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے آپ کے کارکال میں بینک لٹ گئے ہیں کمزور پڑ گئے ہیں ان کو اور تمام اپراتی باہر چلے گئے ہیں جلے اس پر نظر ڈالیے آپ اس سب چکر میں مرد پڑیے اب یہ سرکار گئی سر سی این جی اور پی این جی کے اداموں کو لے کے جو پولیسی نہیں بنائی ہے جو ٹیبنٹ نے اپروف کری اس کے بعد پانچ سے چھے روپیہ سی این جی میں اور تدبق آٹھ نو پہ ہی پی این جی میں جو ہے رہا پل رہے ہیں لوگوں کیسے دیکھتے ہیں آپ شرمانی چیز سرکار کو جب دام بڑھانے لگے تو ہمالے پروت کی طرح بڑھایا اور جب کم کرنے لگے پانچ روپیہ ارے جس دن دو ہزار چودہ میں جو ریٹ تھا آپ اس کے نیچے آئیے گا تب بتائیے گا ابھی تو آپ اتنا بڑھا لے گئے سو روپے بڑھا کے چونی کم کرو اگر تو آپ کو شرمانی چاہیے اور پھر مین مکھ مار تو ہو رہی ہے پیٹرول میں ڈیجل میں اس کے بارے ہم کہا رہے ہیں اب کی اس پر تو آپ سوچ بھی نہیں رہے ہو بہاتے چلے جا رہے ہو تو کل ملا کے عام آدمی کو لوٹ کر اڈانی کی تیزوری بھڑنے کا کام جاری ہے سر ایک بہش اٹھوائی تھی کہ جو ریٹائر ججز ہیں اس میں سے کئی لوگ اینٹی انڈیا گینگ کے بھی حصہ ہیں بقاعدہ اس محمد سوال بھی پوچھا گیا تھا سلسط میں اس کا جواب اب جو ہے کانون منطرالے میں دیا کہ کمپلینٹ آتی ہیں سمیں سمیں پر ریٹائر اور سرونگ ججز پر لیکن ان کا کنسرن صرف اپوائنمنٹ پر اور سروس کنڈیشن بخ ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ عاروب گمبیر ہیں اگر ان کے منطرالے کا دین نہیں آتا تو گرہ منطرالے کا دین آتا ہوگا میں نہیں جانتا کہ ان ججز کے باروں میں یہ ہو سکتا ہی ہے شکایت غلط ارادے سے غلط مقصد سے بدنام کرنے کے لیے جی گئی ہوں پر شکایتوں کو گمبیرتا دیکھتے ہوئے جانچ کر کے اسے ساتھ جنہی کر دینا چاہے سمیں صفائی ہی دی ہے کانون منطرالے نے کہ ایسی کوئی بھی کمپلینٹ نہیں آئی ہے جہاں پہ ایسی بات کی گئی ہو کمپلینٹ آتی ہے تو صرف اپوائنمنٹ کے لیے اور سروس کنڈیشن پہ آتی ہے تو اس طریقے سے اس بات کو ہی نلنوائیڈ ہو جاتا ہے خود کام منطرالے ہی اس بات کو کہہ رہا ہے اس سرکار کے پاس اچھم میں اور اچھم چھمتا ہے ہر طرح کے اپرات کو بچا لینے کی سر آخری سوال انیل انٹینی کی جو جوائننگ ہوئی ہے بی جے پی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیول کانگریس پارٹی دو تین لوگوں پہ انٹرسٹ کو ہی سرکرنے کے لیے بچی ہے پانچ سال کے پہلے والی جو کانگریس تھی وہ بھی نہیں ہے بچی حالانکہ ان کے پتا ایک اینٹینی نے اس کے اوپر بہت دکھ جتایا ہے وہ بہت دکھ ہوا کہ ان کے بیٹے میں ایسا قلط فیصلہ لیا اور 2014 کے بعد سے مولی سرکار جب سے آئی ہے پیس اور ہارڈنیز دیش میں نہیں رہ گئی ہے وہ جب تک رہیں گے ہمیشہ اس بات سب روز کرتے رہیں گے وہ تو کانگریس سے پہلی ہی چلے گئے تھے تو جو جاتا ہے وہ تو تمام باتیں کوئی اچھی بات کہہ کے جاتا نہیں ہے وہاں پہنچے ہیں ان کے اشارے پہ بولیں گے جہاں تک سوال ہے انہیں اپنے پتا سے سیکھ لینی چی ہے ایمانداری نسٹھا چھمتا کا دوسرا نام ایک اینٹونی ہے انہوں کا ہمیں بہت دکھی ہوں بہت پیلت نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24